اسلام علیکم سٹوڈرنز ہم نے جو ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا تھا ایکسکریشن راسپا ریگولیشن اسی کو آگے سے کنٹینیو کرتے ہیں تو ہم بات کہا رہے تھے کہ لینڈ پر رینے والے امفیبینز کو کن پرابلنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو وارٹر کے لاؤس کا خطرہ ہوتا ہے کہ ایویپیریٹی وارٹر لاؤس ہو سکتا ہے ان کی باڈی سے تو انہیں اپنے وارٹر کو کنزرف کرنا ہوتا ہے اب اپنے وارٹر کو کنزرف کس طریقے سے کرتے ہیں کیا وہ بار بار پانی پی کے اپنے وارٹر کو کنزرف کرتے ہیں نو انٹینشنلی ڈرنک نہیں کرتے بار بار اور اس طریقے سے وہ اپنے وارٹر کو کنزرف نہیں کرتے تو کیا ان کی سکن کی ایسی ہوتی ہے ان کی سکن کی ان کی سکن سے وارٹر گزرنا سکے وارٹر باڈی سے باہر نہ نکل سکے ان کی سکن سے اس ایسی سکن میں کہتے ہیں امپرمیبر سکن تو کیا ان کی impermeable skin ہوتی ہے ان کی impermeable skin بھی نہیں ہوتی تو اگر ایسا نہیں ہے تو کیا وہ hypertonic urine produce کرتے ہیں یعنی ایسا urine جس میں water کے مقدار کم ہو تاکہ water ان کی body سے release نہ ہو لیکن وہ hypertonic urine بھی produce نہیں کرتے تو پھر اگر وہ پانی نہیں پیتے اور ان کی impermeable skin بھی نہیں ہے اور وہ hypertonic urine بھی produce نہیں کرتے تو پھر ان میں کیا strategy ہے تو یہ اپنے وارٹر کے لاؤس کو بچاتے ہیں ان کے در بیہیویرل ایڈپٹیشنز ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس ایسا بیہیویر ہے جس سے وہ اپنے آپ کو ڈیسیکیٹنگ کنڈیشن سے یعنی کہ ڈرائی ہونے والی کنڈیشن سے بچا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا بیہیویر اس کو دیکھیں گے ان میں سے جو کچھ ایمفیبیانز جو نکٹنل ہیں یعنی کہ رات کے ٹائم باہر نکلتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کے اندر اپنی سٹرٹیجیز ہیں اسی طرح کچھ جو ہیں دن کے ٹائم باہر جو نکلتے ہیں وہ خاص طور پر کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسے ایریاز تک رہیں محدود رہیں جہاں پر ہائی ہیومیڈٹی ہے ہائی موائسچر ہے جیسا کہ پتھر کے نیچے یا کسی لوگ کے نیچے یعنی کہ لکڑی کی ٹہنی کے نیچے لیف مائلش یعنی کہ ڈپ ڈیڑھ سارے لیفز کر رہے ہوں تو ان لیفز کے نیچے یا پھر بھروں میں رہتے ہیں وہ کیونکہ ان کی بھروں تھنڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ایمفیبیز جو رات کی ٹائم فریجنگ ٹریپز کے لیے نکلتے ہیں فریجنگ ٹریپز کے لیے خوراک کی تلاش کے لیے وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ اپنے وارٹر کو کیسے بچاتے ہیں تو ان کو بچانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جب دوبارہ سے اپنی ریٹریٹ میں چلے جائیں گے اپنی بھروں میں چلے جائیں گے اپنی رہنے والے جگہ پر چلے جائیں گے تو وہاں پر اپنی جیلد کے ذریعے سے وارٹر کو دوبارہ سے جذب کر لیں گے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں ڈائینل ایمفیبیانز کی ڈائینل ایمفیبیانز وہ ہوتے ہیں جو دن کے ٹائم پہنے نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ اپنے پانی کو کیسے بچاتے ہیں یہ ان ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پر ہائی ہمیڈیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اپنے بھروں میں آپ کو دوبارہ سے ری ہائیڈریٹ کر لیں گے یعنی کہ دوبارہ سے پانی اپنے اندر لے جاتے ہیں کیسے کیسے کہ وہ پانی کے اندر پانی آس پاس کوئی بھی پانی ہو وہ اس کے اندر ویال بھر ڈپکی لگائیں گے جائیں گے تو اس طرح سے وہ اپنے آپ کو ری ہائیڈریٹ کر لیں گے بہت سارے فیبیز جو ہے ویال بھر ایٹی وٹر لاس کو کیسے کم کرتے ہیں کہ وہ اپنی باڈی کی سرفیس جو ایئر کو ایکسپوز ہو رہی ہوتی ہے باڈی سرفیس کو کم کر لیتے ہیں مطلب یہ کیسے اپنی باڈی سرفیس کو کم کر لیں گے کہ یہ اپنے ٹانگیں اپنے ہاتھ جو ہیں سارے اپنی باڈی کے ساتھ جوڑ لیں گے جس کے ورحصے ان کا سرفیس ایریہ جو ایئر کو ایکسپوز ہو رہا ہے وہ کم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو زیادہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کرل کر لیتے ہیں اپنی باڈی کو اپنی ٹیل کو ایک گول سے کوائل بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر وہ اپنے لیمز کو اپنے بازو ٹانگوں کو اپنی باڈی کے بالکل ساتھ ٹک کر لیتے ہیں جوڑ لیتے ہیں اگر آپ اس پکچر میں دیکھیں یہ پکچر اگر آپ دیکھیں تو اس پکچر میں یہ فراغ ہے اور یہ فراغ دن کے ٹائم سو رہا ہے اور اس کا سلپنگ پوسچر اس طرح ہے کہ اس نے اپنے لیمز کو کلوزلی ٹک کیا ہوئے اپنی باڈی کے ساتھ جوڑا ہوئے اپنی باڈی کے ساتھ اور اس فراغ کا سائیٹ فک نیم ہے ہائلا سین ایریہ اب ایک اور پکچر ہم دیکھ لیتے ہیں یہ فراغ جو ہے یہ فراغ اس کا نام ہے سائیکلو رہنا ایل بو گوٹیٹس یہ برو میں رہ رہا ہے اور یہ برو میں اس لیے رہ رہا ہے کیونکہ یہ برو اس کی تھنڈی ہے اور اس کی سکن اگر آپ دیکھیں تو اس کی سکن فولی سی ہوئی ہے کیونکہ اس نے اپنے سکن کے اندر وارٹر کو ابزORB کیا ہوا ہے تاکہ جب یہ گرمی میں باہر نکلے گا تو اس کی سکن کے اندر پالرےڈی وارٹر ہوگا اور وہ اس وارٹر کو یوز کرتا رہے گا اور اپنے آپ کو ری ہائیڈریٹ کرتا رہے گا ایمفیبین کی سکن جو ہوتی ہے وہ بھی وارٹر لاس سے بچاتی ہے کیونکہ اس کی سکن جو ہوتی ہے وہ پروٹیکٹیو کبھنگ کے طور پر کام کرتی ہے مثال کے طور پر سم ایمفیبین ایسے ہوتے ہیں جن کی سکن ہارڈ ہوئی ہوتی ہے کچھ ایریاز جو جل کے ہیں وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں اور جب وہ اپنی بروں میں انٹر ہوتے ہیں یا ان کی کوئی بھی ریٹریٹ ہے جس چھپنے والی جگہ اس میں انٹر ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی ہارڈ ایریہ ہوتا ہے اس کو اس بروں کی اپننگ پر لے جاتے ہیں وہو ہارڈ ایریہ ہوتا ہے اس سے وارٹر کا لوس نہیں ہوتا وہ ایم پرمی ایلٹ inaugura ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس اپننگ کی ایک پلگ بن جاتا ہے یعنی وہ بند ہو جاتی ہے اس ہارڈ ایریہ کی وجہ سے جس کی وجہ سے وارٹر کا لوس اس کی بروں کے اندر سے نہیں ہوگا اور ہیمیڈیٹی بروں میں سے ہوتے ہیں جو کہ water کے loss کو prevent کرتے ہیں کس طریقے سے کہ وہ cocoons بنا لیتے ہیں جو کہ ان کی body کو cover کر لیتے ہیں ان کی اس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے عموماً cocoons جب dormancy کے پیران میں amphibian نے جانا ہوتا ہے اس time بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے cocoon بنتا کس طرح ہے یہ skin کی outer layer سے بنتا ہے دیکھتے ہیں cocoon کیسا ہوتا ہے دیکھیں students یہاں پر یہ ایک frog ہے اور اس نے اپنے اوپر ساری covering سے بنا لی ہے اور یہ covering اس کی epidermal skin جو ہے اس نے produce کی ہے اب اس time یہ frog dormancy میں ہے اور اس نے cocoon بنا لی ہے لیکن جب اس میں cocoon اتارنا ہے اپنے اوپر سے تو اس time میں اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس frog کے اوپر سے cocoon اترا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ detach ہو رہا ہے cocoon ٹھیک ہے یہ detach عموماً ہونا شروع ہوتا ہے mouth والی surface سے یہاں سے اترنا شروع ہوا ہے یہ دیکھیں مزید اتر رہا ہے یا یہ اس کے نیزلز ہوتے ہیں نیرز ہوتے ہیں وہاں سے cocoon اترنا شروع ہوتا ہے جب cocoon اتر جاتا ہے تو یہ parchment like ہوتا ہے parchment like کا مطلب ہے کہ ایک بلکل پتلی سی skin کی layer بن جاتی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ جو cocoon ہے یہ پتلی سی ایک layer ہوتی ہے جلد کی اس کو ہم کہتے ہیں parchment like ہے ٹھیک ہے اب ہم نے experimentally یہ دیکھا ہے کہ وہ amphibians جو cocoon بناتے ہیں وہ تقریباً 20 سے 50 فیصد اپنے water کو بچا لیتے ہیں بنسبت ان amphibians کے جو cocoon نہیں بناتے paradoxe کے لئے کا مطلب ہے کہ opposite بات یہ بھی ہے کہ skin جو کہ اس کی وجہ سے skin کے ذریعے سے water کا loss ہو سکتا ہے نہ صرف اسے water کا loss ہو سکتا ہے بلکہ اس کے opposite بات یہ ہے کہ skin سے ہی water absorb بھی ہوتا ہے اور یہ rehydration کا structure بھی ہے یعنی کہ اپنے آپ کو دوبارہ سے hydrate بھی اس طریقے سے skin کے ذریعے سے ہی کر سکتے ہیں کیونکہ skin water کو absorb کر لیتی ہے کچھ amphibians ایسے کرتے ہیں کہ وہ moist surface پہ جا کے اپنی body کو پھیلا لیتے ہیں flatten کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو skin جو کی ventral portion میں ہوتی ہے اب ventral portion کون سے والا جو pelvic region کا ventral portion ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اس کی legs پچھلی والی legs کے درمیان والا portion ہے وہ اس region کو کہہ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ مقدار میں water کو absorb کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ skin کی کچھ ideal characteristics ہی ہیں کہ skin جو ہوتی ہے وہ permeable ہوتی ہے یعنی کہ اس کے اندر water گزر سکتا ہے ویسکولرائزیشن یہ ہے کہ skin کے اندر بہت زیادہ blood vessels ہوتی ہیں اور water جو ہے وہ blood vessels میں چلا جاتا ہے پھر epidermals clapturing کا بطلب یہ ہے کہ اس کی جو جلد ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے کافی designing دیکھی ہے وہ اس کے اوپر ہوتی ہے کہ ساری جو characteristics ہیں ان کے وجہ سے water کی reabsorption skin کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے skin کے اندر کچھ channels ہوتے ہیں یا نالیوں ہوتی ہیں جو کہ water کے absorb ہونے کے surface area کو بڑھاتی ہیں اور اس کے علاوہ water کو جلد کی ان جگہوں پر بھی لے کے جاتی ہیں جو کہ water کے ساتھ in contact میں نہیں ہوتی اس کے علاوہ amphibians میں یہ ability ہے کہ وہ آئیزی طور پر water کو store کر لیتے ہیں amphibians اپنے urinary bladder میں water کو store کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے limb sex میں water کو store کر سکتے ہیں اب limb sex کا ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ skin کے نچے sex ہم نے دیکھے تھے جو کہ limb sex تھے ان میں بھی water store کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں جب water کا loss ہوتا ہے جب وہ ہیٹ میں گرمی میں باہر نکلتا ہے frog تو جب water کا loss ہوتا تھے تو پھر وہ اپنے اس water کے loss کو کمی کو پورا کرنے کے لیے ان limb sex اور urinary bladder سے water کو دوبارہ سے reabsorb کر لیتا ہے اس طرح اس کو پانی کی کمی نہیں ہوتی اس کے علاوہ وہ amphibians جو کہ بہت ہی dry environments میں رہتے ہیں وہ کس طریقے سے اپنے معنی کو بچاتے ہیں کہ وہ اپنی body میں بہت زیادہ مقدار میں water کو store کر لیتے ہیں اور جتنا وہ water store کرتے ہیں وہ ان کی body کے weight کا تقریبا 35% ہوتا ہے ٹھیک ہے story and see topic complete